دین کی آیت نمبر چھبیس آیت نمبر ستائیس اور اس کے بعد کا مضمون ہے یہ آیات اتنی شاندار اور اطلاع پہترین مضمون ہے ان آیات کے اندر کہ جی نہیں چاہتا کہ انسان کوئی ادھر و ذکر کی بات کرے لیکن کیونکہ قصہ ایسا ہے کہ اس میں پیغمبر علیہ السلام نے کچھ باتیں ذکر فرمائی ہیں تو اس لئے آیت کو سمجھانے کے لئے وہ واقعہ ذکر کرنا پڑتا ہے جیسے پیش یہ آیات میں میں نے ذکر کی کہ حبیب نجار کی ایک تقریر ہے جو اس نے اپنے قوم سے کی ایک بات سمجھ لیجئے جو اس کے اندر جو ازجاد اہل مرسلون ہیں وہ قاسد اور ہیں وہ پیغمبران اور ہیں اِذْ اَوْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْنَئِنِ فَقَدَّبُوْهُمَا کہ دو آئے ان کو جھکلایا اور پھر فَعَزَزْنَا بِسَارِسْ اور تیسرے حضرت شمعون اَصْفَفَا آئے تو ان کو قوم نے عزت دی وہ واقعہ اور ہے اور یہ حبیب نجار کس کا واقعہ اور ہے کہ یہ وہ واقعہ انتاقیہ سے متعلق ہے اور یہ واقعہ انتاقیہ سے متعلق نہیں ہے کسی اور بستی کے بارے میں ہے تو جب ان حبیب نجار نے اپنے قوم کو سمجھایا تو سمجھانے کے بعد حبیب نجار نے چاہا کہ قوم ان کی بات کو تسلیم کرے لیکن قوم نے تسلیم کرنے کی وجہ حبیب نجار کو شہید کر دیا تو اس شہادت کے وقت انہوں نے کہا اِنِّ اَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَسْمَعُوْا کہ میں اپنے پروردگار کی دل سے اطاعت کرتا ہوں لہٰذا یہی قلمات کئی صحابہ نے قیم مواقع پر کہے فُسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ عزتِ خالد بن ولید کو اللہ رب العزت نے جو ایمان کی توفیق دی وہ یہی تھی کہ انہوں نے کسی کو شہید کیا تو اس نے نیزہ لگتے ہی کہا فُسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ قعبے والے کی قسم میں کامیاب ہو گیا تو چھوٹ لگی تو مر گیا مد وقت گئے رہے کہ میں کامیاب ہوں گے اس پر اللہ کی قسمیں کھا رہے تو اس نے بھی جب اس کو رجم کیا جا رہا تھا یعنی پتھروں سے مار مار کے شہید کیا جا رہا تھا تو حبیبِ نجار نے بھی یہی بات کہی اور اس سے متعلق جتنے واقعات ہیں کل میں ذکر کر چکا ہوں چنانچہ اس کا اخر بھی انجام کیسے ہوا قیلد قلیل جنہ اس کے لئے حکم ہوا کہ اس کو داخل کر تو جنت کے اندر جب اس کو جنت میں داخل کیا کہ اس کی ایک حسرت تھی وہ کیا تھی کہ اس کے حسرت یہ تھی کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کیا پتہ چل جاتا میرے پروردگار نے میری بخشش کیوں بھی وہ جعلنی ملے اور میرے پروردگار نے مجھے عزتدار لوگوں میں کیوں کر شامل کر لیا کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ اس قوم کو رمت محمدیہ کو بتا رہی کہ اللہ کی ایمان لینے میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی مقصرت ہے اور اشی کے اندر ازت ہے اصل ازت اشی میں ہے ظاہری ازت تو لوگ کسی بھی طرح بنا لیتے ہیں لیکن اصل ازت جس کا تعلق و دل سے ہوتا ہے وہ دنیا میں نہیں ملتی ہے بلکہ وہ وہیں جا کے مل سکتی ہے اور پھر جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے ان کا انجام کیا ہوا یعنی اللہ رب العزت نے ازر نیک کام کرنے کا موقع دیا ہے اور اس کام کو جھٹلا دیا گیا تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے جو فضل کی بارش ہوتی اس کو روک کر اس کو عذاب میں تبدیل فرما دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے آسمان سے ان کے اوپر کوئی لشکر نہیں بھیجا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت آسمان سے لشکر اترتے ہیں ایمان والوں کے اوپر آسمان سے نعمتوں کے لشکر اترتے ہیں جس کو فرشتے لے کر آتے ہیں وہ کرم کو لے کر اترتے ہیں رحمتوں کو لے کر اترتے ہیں تو وَمَا كُنَّ مُنزِين اور ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے یعنی جب انسان فرما برداری دکھاتا ہے ایمان کی طاقت کے ساتھ تب اللہ کا فضل اور کرم متوجہ ہوتا ہے وَگرْنَا متوجہ نہیں ہوتا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ دَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَا آسمان سے تو کوئی فضل نہیں آتا چنانچہ اللہ تعالیٰ انسان کی انسان کے یقین کو اس کی ٹان کے ساتھ باندھتے ہیں کہ وہ یقین رکھتے ہیں جناب اس سے کام بنے گا وہ یقین رکھتا ہے فلا نے جازو کیا وہ میرا کام رکھ جائے گا چنانچہ وہ اس کی ٹان کے انہی چیزوں انہیں اسباب کے ساتھ بند جاتی ہے انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے عقیدے سے جوڑا ہوا ہے المسلمون عَلَى شُمُوتِهِمْ جیسے حدیث میں مسلمان اپنی شرائط کا پابند ہوتا ہے ایسے اللہ رب العزت بھی اپنے کرم اور فضل کے ساتھ مومن کو پابند کرتے ہیں اب وہ کرم اور فضل کو نہیں اٹھاتا بلکہ صرف وصرف اسباب کو دیکھتا ہے تو پھر بڑے بڑے مسائل جنم لیتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں جنم لیتی ہیں ناقابل بیان ہے آج میرا اور ہم سب کے سامنے جو اللہ کا شریف بنا ہوا ہے ہمارے دلوں کے اندر جو اللہ کا شریف بنا ہوا ہے وہ کوئی متنی ہے کوئی فیرون اور غامان اور شداد سسٹم میرا بچہ پڑے رات تو اس کو عزت ملے گی نہیں پڑے رات تو عزت نہیں ملے گی یہ عقیدہ بن گیا ہے پہلے تو ایک سوچ تھی ایک عقیدہ بن گیا ہے جب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جب ہی شفاہ ملے گی وغیرنا نہیں ملے گی یہ عقیدہ نہیں بنانا اس کو سبب کے درجے میں رکھنا ہے لیکن اس کو عقیدہ نہیں بنانا ہے وَمَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْنِهِ مِنْ دَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنْ السَّمَا آسمانوں سے لشکر کے لشکر کو خطرتے ہیں ایمان والوں کی مدد کرنے کے لیے چنانچہ جب تعتاری فوج بغداد میں داخل ہوئی تو اہلِ نظر حضرات نے دیکھا تو دیکھتے ہی کہاں مسلمان چاہے تعتاریوں کی نسبت کئی لاکھ زیادہ ہیں لیکن یہ ہار جائیں گے کہ جی کیوں ہار جائیں گے کہ ہم نے خود عدیم سما میں دیکھا کہ تعتاریوں کے لشکر کے پیچھے فرشتوں کی ایک خوش تھی جو آسمان میں معلق تھی اور وہ یہ نعرہ لگا رہی تھی یا ایوہا الکفرہ فقتل الفجرہ اے کافروں کی قوم ان فاجروں کی قوم کو قتل کرو اور پھر انہوں نے ایک لاکھ بیس ہزار مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کے کتے بھی مار گئے بلیاں بھی مار گئے اور یہاں پہ کوئی حشرات الارض بھی نہیں چھوڑا انہوں نے حتیٰ کہ اڑنے والے پرندوں کو بھی شکار کر کے مار دیا تو ان کی دہشت بیٹھ جائے انہیں کچھ بھی نہیں چھوڑا خوگنیوں کے منار کے علاوہ اپنے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا تو آج جب دیکھ لیں ہم کتنے تواہی کا شکارہ ہیں لیکن ہماری انویسمنٹ کرکٹ کے اندر بہت زیادہ ہماری انویسمنٹ کھیلوں کے میدان میں بہت زیادہ قوم بھوکی مر رہی ہے قیمتوں پر قیمتیں چڑھتی جاری وجہ اس کی یہ کہ ہماری نظر صرف اسباب کے اوپر ہے اللہ کے اوپر نظر ہٹ رہی ہے چنانچہ انفرادی طور پر بھی یہ اور اجتماعی طور پر بھی یہ انفرادی طور پر بھی ہم اس بیماری کا شکار ہیں کہ اس سسٹم کے پیچھے لگے تو جن دن من السامان آسمان سے لشک اترتے ہیں انسانوں کی مدد کے لیے لیکن یہ ہے فضائے ودر پیدا کر فرشتے تیری نظر کو اتر سکتے ہیں وہ دوسرے کتار اندر کتار رہتی یہ فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں بس شرط ہے کہ ہمارا عقیدہ ان کی طرف ہو وَمَا كُنَّا مُنزِلِمَا مُتَارنے والے بھی نہیں ہم کیوں اترنے والے ہیں حجاج ابن یوسف کے پاس جب سعید ابن نوسیب آئے تو کہنے لگے تو بہت بڑا قاتل ہے ایک لمبا مقالمہ ہے تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے تم جو مرضی کرو اللہ مجھے معاف کر دیں گے تو حجاج ابن یوسف کو سعید ابن مسیب نے جو جواب دیا تاریخ کے پنوں میں لکھا ہے کہ فرمایا اِنَّا رَحْمَدَ اللَّهِ قَرِيْبُ مِدِ الْمُحْسِنِ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو رحمت کو متوجہ کرنے والے آمال کرتا ہے جو اس کی طرف پوشت کر کے بیٹھا ہوا ہے ایسا تھوڑی ہے کہ وہ غلط ایسٹیمیشن تھا وَمَعْقُنْ نَا مُنزِلِ نا 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 ہم اتارنے والے بھی نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ متوجہ مانگنے والے بھی نہیں تھے وہ مانگنے والے بھی نہیں تھے چنانچہ کیا ہوا اِنْ قَانَتِ اللَّهِ صَيْحَةً وَاحِدًا ایک چیخ آئی قَيْدَاهُمْ خَامِدُونَ اور یہ ڈھیر ہو چکے تھے يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ اس عیائد بتاتی ہے اے میرے بندوں اخصوص ہے تمہارے اوپر يَا حَسْرَةً عَلْقِبَادِ حَسْرَةً ہے بندوں کے اوپر یعنی اللہ رب العزت نہیں چاہتے انسانوں کو آزمائش میں مقتلع کرنا اللہ رب العزت نہیں چاہتے انسانوں کو تباہ و برباد کرنا انسان خود اپنے آپ کو تباہ کرتا مَا فَعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ انشکرتم و آمنتم اللہ کیا کرے گا تمہیں آزمائش میں ڈال کے اگر تم شکر کرنے والے بنو ایمان والے بنو تو بھئی اللہ کو اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کے خوش ہی نہیں ہوئی بالکل بھی خوش ہی نہیں ہوتے اللہ اپنے بندوں کو نعمتیں دے کے خوش ہوتے ہیں اللہ اپنے بندوں پہ کرم نازل کر کے خوش ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ مصیبت پائیزا ہوں خامدون کے یا حسر افسوس ہے بندوں کے اوپر مَا يَعْتِهِمْ مِ الرَّسُولِنِ اِلَّا قَانُوا بِهِيَسْتَحْزِيُونَ جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا یعنی سیئتت رہنگا کیا ہے اس میں بیکار کیسن کی بات ہے ہم اپنی مرضی سے جیئیں گے ہم اپنی مرضی سے رہیں گے اِلَّا قَانُوا بِهِيَسْتَحْزِيُونَ دیکھیں آیات کھول کھول کے بتا رہی ہیں یہ آج کے زمانے کے بارے میں بھی بالکل ایسے ہے جیسے آج سے پانچ ہزار سال پہلے کے بارے میں تھی جب حبیبِ نجار آئے دو ہزار سال پہلے یا ڈیڑھ ہزار سال پہلے کے بارے اَلَمْ يَرُوْكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اور نہ صرف یہ تو ایک قوم کا قصہ میں نے بتایا ہے اس کے علاوہ کتنی قومیں تم دیکھ رہے ہو اے کفار اے مسلمانوں کہ کتنی قومیں ایسے آئیں کہ ہم نے ان کو حالات کر دیا اسی وجہ سے کہ انہوں نے استہزاد کیا پیغمبروں کا اور وَإِنْ كُلُّ الْلَمْ مَا جَمِعُ اللَّذِينَمْ اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ختم ہوگی بس نہیں ان سب کو ہم میدان قیامت میں جمع کریں گے اصل انجام وہاں پر ہوگا اللہ سے دعا ہے اللہ محمد اس دن کے برے انجام سے حفاظت فرمائے اس کے بعد کی آیات میں اللہ رب العزت نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جو نصیت حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ نصیت حاصل کریں زمین کی نشانیاں آسمان کی نشانیاں دن کی نشانیاں رات کی نشانیاں ایک ایک کر کے ذکر انشاء اللہ انجام ذکر کریں اللہ سمجھنے